اسلام علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز مقرر وقت پر فرض فرمائی ہے اور پھر چند حدیث فضیلت میں اور ایک حدیث مبارکہ ہم نے مثال کے طور پر پڑی تھی جس میں نبی علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نمازوں کی مثال ایک نہر سے اور کسی بھی انسان کے عوضانہ اس نہر میں پانچ مقنان نہانے سے دی تھی آج جو ہمیں اس سبق میں پڑھیں گے اس میں نماز کے متعلق مزید چیزوں کو پڑھتے ہوئے نماز کے لئے ایک چیز شرط ہے طہارت طہارت میں دو چیزیں آتی ہیں ایک اے بوضو اور ایک اے خوشت چونکہ ہمارے جو سبق ہے وہ نماز کے متعلق ہے تو نماز سے پہلے ہمومن ہم بوضو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والا جب تم نماز کے ارادہ کرو تو اپنے چیزوں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھولو اور اپنے سروں کو بسہ کرلو اور اپنے اپنے اپنوں کو دخنوں سمیت دھولو تو بوضو نماز سے پہلے شرق ہے بوضو کے اندر چار فرز ہیں سب سے پہلے جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا چہرے کا ذکر کیا ہے تو نماز کے لیے جب بوضو کریں گے تو چہرہ ہم نے دھولا ہے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اور سر کے والوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ بینا فرز ہے دوسرے یہ ہے کہ ہم نے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھولیں یعنی ہماری کونیاں جو ہیں دھولیں کے اندر آئیں گی اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں تک کونیوں سے تھوڑا سا اوپر تک ہاتھوں کو دھوے جائے تاکہ کشک جگہ بیٹ میں نہ رہے اور تیسرے فرز ہے سر کا مسہ کرنا جو تھا یہ سر کا مسہ فرز ہے اور پورے سر کا مسہ جو ہے وہ مستحب ہے اس کے بعد دونوں بہنوں میں دھولیں گے انشاءاللہ ہمیں ایک الیکس ویڈیو میں آپ کو وضو کا مکمل طریقہ سن جائیں گے برحال وضو کے بعد جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں میں کچھ چیزیں ضروری ہیں جو اسی ترطیب سے کی جاتی ہیں سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہوئے ہم نے ہاتھ کھانے ہیں تو یہ ہاتھ ہمارے بیٹی سیدھے ہمارے کانوں تک جائیں گے اور پھر ہم نے ہاتھ بان لینے تو تکبیر اور تکبیر کے بعد کے یہاں بینے سیدھا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے اس کے بعد کے رات ہے رکوب ہیں سجود ہیں اور اسی ترطیب کیلہ اخیرہ یہ ضروری ہیں یہ ارکان نماز بھی کہلاتے ہیں اور ان کو فرائز نماز کا نام بھی دیا گیا جس طرح کے ایک الگ میسیج کے ذریعے میں نے آپ کو یہ تمام چیزیں پہلے دہے چکا ہوں برحال آج یہ سبت میں جو ہم نے تھی پڑی بھولوں کے چار فرائز اور نماز کے ارکان اس کے علاوہ نماز جو ہے مردوں کے لیے باجماعت ضرور قرار دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکیلے کی نماز کے بدلے میں جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ ستائیس ترچے زیادہ سواب رکھتے ہیں مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور خواتین آپ نے کہا ہوں کہ اندر نماز پڑھیں گے اور عورت کی اتعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس کی وہ نماز جو سین میں پڑھے اس سے بہتر وہ ہے جو برامدے میں پڑھے اور برامدے میں پڑھی جانی ملی نماز سے بہتر وہ ہے جو وہ اندر کمرے میں پڑھے یعنی عورت چھپکا نماز پڑھے گی اتنے ہی زیادہ اس کا سواب ہوگا تو آج یہ ثبت میں ہم نے شرائط نماز میں سے وضو اور نماز کے حرکان پڑھے اور باجمار نماز کا ہم نے جو سواب ہے اس کی متعلق حدیث نبی علیہ السلام پڑھے اس میں آپ کا عملی ثبت یہ ہے کہ آپ نے تلاش کر کے وضو کے فرائض اور سنت یہ پورے لکھ رہی ہیں اور نماز کے شرائط اور نماز کے حرکان وہ بھی آپ نے تلاش کر کے لکھے لانے ہیں اور باجمار نماز کے لیے جو عدیش مبارکہ کتاب میں ہے وہ آپ نے مکمل کابی پہ لکھے